اسلام علیکم ڈیئر کنڈیڈیٹس امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر جبار میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل یہ سٹڈی پر خوش آمدید کہتا ہوں تو کنڈیڈیٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یو اے ایف یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد ایڈمیشن دوہزار بائیس کے لیے اوپن ہو چکے ہیں تو آپ اس میں آن لین کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ایزی میتڈ ہے جو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو کئی میں جائیے ویڈیو مکمل دیکھ لیں ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے میں آن لین تو فرسٹ آف آل میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپچن میں ایک لنک دے دیا ہے آپ اس میں پر جیسے کلک کر دیں تو آپ کے سامنے یہ ایڈمیشن والا سیشن اوپن ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس میں آرڈی آپ کی اس میں آئی ڈی ہے لاغ ان ہے آپ کے پاس تو آپ اس میں ایمیل ایڈریس اور پاسورٹ لکھنے کے بعد لاغ ان ہو جائیں گے تو اگر آپ کی اس میں لاغ ان آئی ڈی نہیں ہے تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اس میں بغیر لاغ ان ہوئے یا لاغ ان ہوئے آپ اس میں کس طرح سے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو نیچے ایک بٹن مل جاتا ہے نیو ریجسٹریشن کا تو جیسے آپ اس بٹن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے پیج اوپن ہو جاتا ہے ریجسٹریشن وید یو ای ایف یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد تو اس میں نے کے بعد آپ نے کیا کرنے ہیں سب سے پہلے تو ایمیل ایڈریس لکھیں گے جو آپ کے پاس ویلیڈ ایمیل ایڈریس ہوگا جو آپ کے پاس چل رہا ہوگا کیوں نہ کہ اگر افیشل کی طرف سے آپ کو کوئی میل کی جائے تو آپ تک پہن سکے اور جس سے آپ کو کوئی انفارم مل سکے انفرمیشن مل سکے تو چلتے ہیں نیکس ٹیپ پہ تو سی این آئی سی نو ویڈاوٹ ڈیشز تو آپ نے یہاں پہ ویڈاوٹ ڈیشز سی این آئی سی لکھنا ہے تو جیسے میں نے یہاں پہ ایک نمی سی این آئی سی لکھ دیا ہے اس کے بعد آجائیں پاس ورڈ تو پاس ورڈ آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے پاس ورڈ لکھنے کے میں آپ کو میتھڈ بتاتا جاروں کہ فار اگزیمپل آپ پاکستان ورڈ ٹو اس کا پاس ورڈ رکھنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا آپ کیپیٹل لیکٹر میں رکھیں گے ایک ورڈ اس کا کیپیٹل لیکٹر میں اور اس کے بعد ورڈ ٹو میں سے ایک دو ورڈ آپ یوز کریں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک ہیش ٹیگ یوز کرنا پڑے گا اس میں آپ ایڈ در ایڈ یا پھر ہیش یا پھر بریکٹ یا ڈاٹ کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آجائیں کنفرم پاس ورڈ میں تو کنفرم پاس ورڈ میں آپ وہی پاس ورڈ لگائیں گے یہاں سے کوپی کر لیں گے جو آپ نے اوپر پاس ورڈ رکھا ہوگا کنفرم پاس ورڈ میں بھی یہی پاس ورڈ لگائیں گے اور اس کے بعد بلکل آخر میں آ جانا ہے آپ کو یہاں پہ مل جاتا ہے ویریفیکیشن کوڈ تو جس کو آپ نے ٹائپ کرنے کے بعد اس میں ایڈمیشن کے لیے ریجیسٹریشن کروا دینی ہے اور اس تو یہ ویریفیکیشن کوڈ آپ نے کہاں سے لینا ہے تو بالکل آپ کو اسی باکس کے اوپر ایک پیک مل جاتی ہے ایک ایمیج مل جاتی ہے تو جو بھی آپ کو ایمیج میں اس کا کوڈ دکھائی دے گا تو فار ایجامپل میرے پاس یہاں پہ 3 کیپیٹل لیٹر میں A اس کے بعد 6 اور کیپیٹل لیٹر میں F اور اس کے بعد 0 اور 9 شو ہو رہا ہے تو میں یہی کوڈ سیم یہاں پہ کاپی کروں گا اور اس کے بعد اس میں ریجیسٹریشن کروا دوں گا تو جیسے میں یہ کوڈ یہاں پہ ٹائپ کر رہا ہوں آپ نے سیم میتھرڈ کاپی کرنا ہے اور اس کے بعد ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکیں گے تو باقی ساری ڈیٹیلز بھی آپ نے اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ ٹائپ کرنی ہے اور اس کے بعد بالکل آخر میں آپ نے ریجیسٹر کا بٹن پریس کر دینا ہے تو آپ اس میں ریجیسٹر ہو جائیں گے تو بعض آپ کے سامنے کوئی مزید آپ کی انفرمیشنز مانگی جاتی ہے پرسنل ڈیٹیلز مانگی جاتی ہے تو اس میں بھی آپ نے اسی طرح سے سیم میتھرڈ کاپی کرنا ہے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ یہاں پہ گائیڈ بھی کہ جاتا ہے کہ آپ نے اس باقس میں کیا لکھنا ہے تو اس میں آپ کو کرنٹ ایڈریس فون نمبر دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جہاں سے آپ نے ایف اے کی ڈگری لی میٹرک کی ڈگری لی وہ آپ کو فادر نیم لکھنا پڑتا ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی اور بھی پرسنل ملومات آپ کو دینی پڑتی ہے سب سے پہلے جو آپ کا مین سٹیپ ہے ریجسٹریشن کا ایڈمیشن کے لیے وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا آپ سیم میتھرڈ کاپی کریں گے اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرسکیں گے امید کرتا ہوں کہ آج کی ساری باتیں آپ کو کلیر ہو گئی ہوں گی تو اگر آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ پیش آ رہے ہیں اس کے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنے میں تو آپ مجھے دوستو بلا جی جگر کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کا ریسپونڈ جلدی کروں گا اور آپ کی پرابلم سال کرنے کی کوشی کروں گا تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ہمارے یوٹیپ چینل ریسٹری سسکرائب کرنا اور ساتھ میں دیا گیا بیل کے ایکن کو پریس کرنا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے انفرمیشن حاصل کر سکے ہیں اپ ڈیٹ حاصل کر سکے پھر ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیے گا تھینکس وار واشنگ اور ویڈیو